السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے لوگ مرد و زن کے اختلاط کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اسپیشلی ہمارے پاس کالج اور یونیورسٹی لائف میں یہ بات بہت عام ہے کہ مرد و زن یعنی کہ مرد اور عورت ان میں اختلاط ہوتا ہے عورت اگر نیک سیرت و باکردار بن جائے تو دنیا کی سب سے قیمتی مطا بن جاتی ہے یہی حال مردوں کا بھی ہے یہ بات نہیں ہے کہ عورت تو سیرت و کردار کا پیکر بنی رہے اور مرد جہاں مرد ہی چاہے مو مارتا رہے اسلام نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی یہ دونوں پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر وہ باہیا ہو تو اس کی نظروں میں بھی شرم و حیاء ہے اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فتنے کی راہیں کھولتے ہیں چھوٹی سی بات ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں محلوں میں یہ گلی کچوں میں لونڈے نپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی باہیا عورت گزرے گی ان میں اگر تھوڑی سی شرم و حیاء ہوگی تو وہ اس کی عزت کریں گے لیکن اگر وہیں سے کوئی ایسی عورت گزرے جو اپنی اداوں سے انہیں اپنی طرف بلائے تو پھر کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ یوں بگڑ جائے گا اس پر الزام عورت پر نہیں ہے الزام ان اناثر پر ہے جو وہاں تک اس چیز کو لے جاتے ہیں تو جو چیز مردوں پر آتی ہے وہی عورتوں پر بھی آتی ہے جو چیز عورتوں پر آتی ہے وہی چیز مردوں پر بھی آتی ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو باہیا کرنا ہے تو مردوں نے بھی اپنے آپ کو باہیا کرنا ہے ایک کا بگڑنا معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے بے حیائی اور فہاشی پھیل سکتی ہے تو مرد اور عورت کا اختلاط جہاں ہوتا ہے وہاں تباہی ہوتی ہے ایک طویل حدیث میں ہے کہ پہاڑوں سے لوہے سے آگ سے پانی سے ہوا سے زیادہ سخت یہ مرد ہے یہ مرد جوان ہے جو اس کو اپنے اتباع میں کر لیتا ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ عز و جل سے دریافت کیا کہ مخلوق میں مردوں سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے جیسا ادر منصور میں آتا ہے اسی طرح اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے اور امام احمد نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے تو فرشتوں نے جب اللہ سے دریافت کیا کہ مخلوق میں مردوں سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے تو فرمایا ہاں عورت ہے کہ مرد اس کے بس میں چلا جاتا ہے یہ مردوں کی کمزوری ہوتی ہے اس میں عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے مردوں کی کمزوری کے سبب آپ سب کو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ مرد میں یہ کمزوری ہے کہ وہ نفس کے معاملے میں ڈھیلا ہوتا ہے وہ عورت کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو ذرا سا بھی کہیں گنجائش نظر آتی ہے نا پوائنٹ زیرو زیرو فائی پرسنٹ کی بھی وہ اس کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے اسے کہیں اچھی آواز سنائی دیتی ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اسے چوڑیوں کی کھنک دیکھ سنائی دیتی ہے وہ چلا جاتا ہے یہ نفس کا بڑا کمزور ہے اسی لیے قید میں پھن جاتا ہے قید ہوتا عربی کا لفظ جسے سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عزیز مصر نے کہا انہا قیدہ کن عظیم کہ تم عورتیں جب مکرو فریب پر آتی ہو تو بڑے تانے بانے بنتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رشاد پاک ہے کہ میں نے اپنے بات عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ مردوں کے لیے ذرر رسا نہیں چھوڑا یہ روایت متفقن علیہ ہے اور اسے مشکات میں کتاب النکاح میں بیان کیا گیا ہے اس لیے مردوں کو نکاح کی ترغیب لی تو اس کے اندر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انداز بیان ایسا اختیار کرتے ہیں کہ خواتین کو ایسے لگتا ہے کہ ان پر ٹانٹ کر رہے ہیں ٹانٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں دونوں کی اصلاح مراد ہونی چاہیے ویسی اس روب بیان یہی ہونا چاہیے کہ یہاں پر دونوں کو وہ سامنے رکھ کر بیان کریں نہ کہ ساری کی ساری بندوق عورت کے کندے پر رکھ کے چلائی جائے کہ مرد کی یہ کمی ہے اور عورت کی اس چیز سے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر گناہ ہوتے ہیں اسی طرح مشکات شریف میں ایک روایت کتاب النکاح میں ہی آتی ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ دنیا اور عورتوں سے ڈرو یعنی کہ دنیا کی محبت میں اندھے پاگل نہ ہو جاؤ کہ بائی حق اور بائی کرک تمہیں دنیا چاہیے کسی بھی طریقے سے اسی طرح عورتوں کے معاملے میں بھی احتیاط کرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اتنے اندھے عشق میں دیوانے پاگل ہو جاؤ کہ زنا بھی کر رہے ہو ہر غلط کام کر رہے ہو صرف نفس کے حوص کے پجاری بن کے رہ گئے ہو تو اس لئے اللہ تعالی نے سورہ عالی عمران میں فرمایا کہ یعنی فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں یعنی کہ عورتوں عورتوں کی ضرور ایک اٹریکشن ہے مردوں میں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں عورتوں کی طرف انہیں حل کسی بھی کہیں کوئی نظر آ جائے نا تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے اور پھر نفس حاوی ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے اس لئے عورتوں کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے اکیلے بات نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا کہ عورتوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا اس زمن میں حدیث کیا کہتی ہے اور پھر اجنبی عورتوں سے گفتگو سے پرہیس کرنا اس کے بارے میں آپ کو اسلام کیا کہتا ہے تو اس میں تربیت اور معاشرے کی اچھائی مقصود ہے نہ کسی کی تضحیق اور تحقیر تو لوگ کالج لائف سے متعلق جب پوچھتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو تم کالج کیوں جا رہے ہو پڑھنے جا رہے ہو یا عشق لڑانے جا رہے ہو عشق لڑانے جا رہے ہو تو پھر تم جھوٹ بول کے جا رہے ہو تو جھوٹ کا گناہ بھی کمارے ہو اور اگر پڑھنے جا رہے ہو تو اگر پڑھ نہیں رہے ہو اور عشق کر رہے ہو تو خیالت کر رہے ہو کہ جس کام کے لیے جا رہے ہو وہ تو نہیں کر رہے ہو دوسرا کام کر رہے ہو یا اس میں چیزوں کو ملا رہے ہو ملاوٹ کر رہے ہو تو اللہ تعالی نے جب تمہیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ تم کالج جاؤ یونیورسٹی جاؤ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ہاں تعلیم حاصل کرو نا یار اپنے گول سیٹ کرو اپنی نظروں کو وہیں رکھو جہاں تمہارے قدموں نے پڑھنا ہے تو اپنی نظروں کو ادھر ادھر نک رکھو اپنی نظروں کو مرکوز رکھو اپنے نصب العین پر اپنے گول پر اپنے ٹارگٹ پر تمہارا گول اور تمہارا ٹارگٹ ہے تعلیم حاصل کرنا اچھے سے تعلیم یہ مراکز کا مقصد تعلیم پروائیڈ کرنا ہے تو اگر انسان اس بات کو سمجھ لے صحیح طریقے سے کہ میں وہاں کیوں جا رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں میرا وہاں کیا کام ہے اور اس مقصد کی پہت کام کرے تو اپنے آپ کو گناہ آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے یہ بات میں بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے ساری تمہید میں نے باندھی کیونکہ وہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اب ہم ایسے معاشروں میں رہتے ہیں جہاں پہ سہولیات ہیں نہیں کہ مرد اور زن کی الگ الگ سکولز اور کالجز ہوں یونیویسٹیز ہوں ہر لیول پہ تعلیم مل سکے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی نفس کی تربیت کرے نفس کی تربیت بہت ضروری ہے جس انسان کا نفس تربیت یافتہ نہیں ہوتا اس کے لیے گناہوں میں گرنا زیادہ آسان ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ